بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک بہت چین آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ریسپی لے کر رہی ہے ایسی ڈپ کی ریسپی لے گئی ہے جو ہیلڈی ہے اور ہیلڈی کے ساتھ مزیدار بھی اور بہت ہی آسان ہے اور آپ اس کو سموسوں کے ساتھ سپرن رول کے ساتھ برگر کے ساتھ سب کے ساتھ کھا سکتے ہیں ماہینیز کی جگہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہیلڈی ڈپ ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے یہ بنتی ہے اس ریسپی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چھولے بھگو دیں چھولے کم سے کم آپ چار سے پانچ گھنٹے بھگو دیں اچھے طریقے سے پہلے چھولو کو تین سے چار پانچ سے دھو لیں اور دھونے کے بعد اچھے طریقے سے آپ ان کو پانی میں بھگو کے چھوڑ دیں چھولے جب اچھے طریقے سے بھگ جائیں تو اس کے بعد آپ اس کو چھولے پر چڑھا دیں اس کو تھوڑا سا میرے میٹھا سوڑا ڈالا ہے اور چھولو کو ہم نے نرم بلکس سوفٹ اُبال لیں اچھے کوئی بھی جب چھولے دالیں اگر آپ اُبال لیں تو اس کے بعد جھاگ ہوتا ہے اس جھاگ کو لازمی اُتار لیں کیونکہ یہ جھاگ بیماریوں کا 22 بنتا ہے یورک ایسٹ کو بڑھاتا ہے تو یہ لقام آپ کو لازمی کنا ہے سب سے پہلے ہم نے مکسی جار کے اندر چھولے جو تھے ہم نے وہ سارے ڈال دی اچھا چھولو کے اُوپر والا چھٹ کا اُتار لیجئے گا اور اس کے اندر نمک اور صرف آدھا چمچے کے قریب ہم ڈالیں گے زیرہ پوڈر اچھا نمک کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور لسن کے دو کلیہ ڈال دیں گے اگر چھوٹا لسن ہے تو چار سے پاس اور بڑی ہیں تو دو اور دو چمچے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے لیمو کا رس اور اس کے اندر دو چمچے ڈال دیا ہے آلیو آئل آپ آلیو آلی ڈالے گا آلیو آئل کا محیس کا اصل مزا آتا ہے اور چکے ہم ہیل دی بنا ہے اور یہ میں نے ڈال دے چار چمچے تائینی سوٹ تائینی سوٹ کی ریسپی میرے چینل کے موجود ہے اس کا میرے لنگ دے دوں گی آپ جا کے ضرور وچ کیجئے گا بہت ہی آسان و زبردرسی ریسپی ہے اب میں ہم ان سب چیزوں کو اچھے طریق سے مکسی جار میں پیس لیں گے اور تھوڑا سا جتنا ہو سکتا ہے اتنا پیسیں گے اب میں اس کے اندر ایک اور اہم چیز رالوں یہ ہمارا جو ہمیں چھولے والے تھے اس کا پانی تھا اس کو انہیں فریزر میں رکھ کے جمع دیا تھا اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ سادہ تھنڈا پانی بھی ڈال سکتے ہیں برف بھی ڈال سکتے ہیں اب ہمیں اس کو اتنا پیس نہ ہے کہ بلکل سمودھ سا پیسٹ بن جائے پیسٹ بن گیا تو سمجھیں ہمارا ہمس ہو گیا ریڈی ہمس کو ہم آرام سے بہت ساری چیزوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کو ایک ڈپ کے طور پر یوز کرتے ہیں ماہوں کی جگہ اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ یا آپ ہیلڈی ماہوں بنا لے نہیں تو آپ ماہوں کی جگہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ برگر کے ساتھ کھا سکتے ہیں شوہرمی کے ساتھ کھا سکتے ہیں سپرنگ رول کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں چپس کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ بہت ہی مزہ دیتا ہے اور اس کو بنا کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں کافی دن تک یہ خراب نہیں ہوتا اس کو آپ فریزر میں رکھنے ہیں اگر آپ کو زیادہ دن تک سٹور کرنا ہے تو میں نے اس کے اوپر دو سے تین چمچے کے قریب آلیوائیل ڈال دیا تو آلیوائیل کا ایک اپنا ہی الگ سے اوپر سے مزہ آتا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے پارسلے اور آپ کے پاس اگر پپری کا پورٹ نہیں ہے تو تھوڑی سی آپ لال مرچیں ڈال سکتے ہیں اگر پارسلے نہیں ہیں تو اس کی جگہ آپ دھنیا کو سکھا کے یا تازہ دھنیا اوپر سے سپرنکل کر سکتے ہیں بہت اچھا خوبصورت سرسکر ایک لکھ آجاتا ہے مجھے اقین ہے آپ کو آج کی ہمس کی ریسیبی بہت پسند آئی ہوگی اگر ریسیبی پسند آئے تو لائک شیئر کر دیجئے گا اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بہت سانی مل سکیں پھر ملیں گے اسی طریقے کے ساتھ بہت سی زبردت سی آسان سی کوئی اچھی سی کوئی رشت سے بھی معلومات آپ کے لئے لے کر آوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے پری دعا میں ضرور یاد اکھا کریں